شاہ جی مدین میں ایک گورنر تھا اتنا چور اچکا تھا اس دور میں چوریاں ہونے لگی لوگوں نے دیکھا گورنر دھیل ہے ریشتان جواں شاہ وقت کا میل المومنی تھا جناب فروک عاصل جو لوگ دل والے تھے پہنچے فروک عاصل کیا تھا اے امیر المومنی جو ہمارا گورنر ہے نا ٹھیک نہیں ہے ہمیں گورنر نہیں چیز کرتے تھے آپ سیدنا فروک عاصل اپنی مسئلہ پہ بیٹھے صحابہ کا جمعہ رفیر ہے شاہ صاحب چلتے 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 سیدنا فروک عاصل ایک ایسے بابے کے پاس پہنچے جس کی پڑکیں چکی ہوئی تھی بارش فیر تھے مکمل چال رہی چلتے تھے اس کے کندوں پہ ہاتھ رکے فروک عاصل نے فرمایا اٹھو میرے محمد کے سلمان بابا کاش اتنے مجمع میں کوئی جوان سمجھتا سلمان کون ہے جنوب بتانی زہرہ در نوکران مدینے میں کچھ لوگ امیر ترین بیٹھے تھے جیسے یہاں پر سیاستان بیرتے ہیں کوئی کوئی بات کر رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے درمیان میں سلمان نے کنو پا دیا ایک بندہ کھلا کے گھر در گائے دو چوب کر کے تیرا کون ہے مدینے میں تو تو فارس سے آیا ہے تو تو پردیسی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے ادھر جمعہ کے دین آیا میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں آنکھا خطبہ دے رہے ہیں سلمان کی آنکھوں سے آنسو ہیں میرے نبی نے نمبر چھوڑا شاہ جی خطبہ چھوڑا سلمان کو کھلا کر کے سینے سے لگایا کون سلم ہے وہ میرے پڑھ کے سیدھ میں کون سلم ہے کس بات میں ملائے ہیں آنکھوں میں آنسو آگئے آنکھا میرے مدینے میں کوئی نہیں میرے نبی نے سینے سے لگایا کاری صاحب بازو پکڑ کے فرمایا صحابہ سن لو آج کے بعد سلمان فارسی اہلِ بیعت میں سے حق تنو پتانی زہرہ دے نو کراندہ یہ بہت بڑا موضوع ہے بہت بڑا موضوع لیکن آخری جملہ دیتا ہوں بہت بہت باندھو اگر میں ڈھل گیا تو نجا میں کتنا کہہ جاؤں کیونکہ تنو پتہ نہیں زیادہ دلوں کراندھا بہت با کاری صاحب اے جنہوں دیتے آتھرہ کے فرمایا عمرِ محمد کے سلمان سہارا علیہ حلوق آزم کا کمچیڑی تھی اٹھ کے کھڑے ہوگے امیر المومنین خیر ہے فرمایا تجھے مدین تا کورنر نہ بنا دے ارس کی تھی میں بڑڑا بابا مدین کا کورنر فرمایا چل اب چلے کس چیز پہ درات گوشت پہ جس کو گدا کہتے ہو اس پہ سلمان فارسی جا رہے ہیں جب مدین میں پہنچے نا لوکاں ویکھے آکھ اسی تے ہٹا کٹا قبول نہیں کیتا بابا کی کرے گا سلمان فارسی میں چاک چکھلو کے ایک کتے نو آباد دیتے ہو ایک گال سونے لوریو میں نقابت چھڑ دی آنا جملے نوسمینا دیں ملت میری پوری تبچھ ہو گئی فرمایا گال سون کتا قدمہ چاڑ دی گا تینو پتہ نہیں زہرہ دن ہو بابا 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 قدمہ چاڑ دی گا فرمایا چلے جا مدین دے سارے کتے گلا کے لیا وہ کتا گیا اینج اعلان کی تھا مدین دے کتے کھوٹ کڑے ہو گئے چوک چکتے ہو گئے فرمایا جاؤ رہا تنو پیرا جو جیڑا رات میں نکلے ہوں میں بھونکو میرے حوالے کرو ساری زادی زاد کتے بھونک دے سویرے دو چار دن اتبات کو جو لوگ کٹھے ہو گئے آکر کہنے لگے حضرت اسی نمازی لوگاں اے کتے چوراں نو بھی بھونک دیں نمازیاں نو بھونک دیں نمازیاں تے چوراں نو پرک کر لو حضرت مدین دے کتے نو پھر بلا کے فرمایا اے نمازیاں نو چھڑ دو تے چوراں نو کو تے نو پتا نہیں زہرہ دن اتبات میں جنوب پتہ میلہ میں آدھا سب میرے نبی پاک میں مسلحی نعمت یاگا میرے پلال میں ازان دیتی تبجھو ازان دے کے تکبیر آخر واتے پلال کوئی نہیں اس شریعتے ضروری ہے جیلا بندہ ازان دے میں تکبیر ہی ہوئی کہندہ ہے علماء قرآن بچھے ہم تکبیر آخر واتے بلال کوئی نہیں میرے نبی نے دائیں پایا آگے پیچھے تک بلال کی تھے حضور پتہ ہی کوئی نہیں انتظار کرنا آیا آقا نے پھر ایک شعبی والے شارعہ کھڑے ہو کے تکبیر آخر انہیں تکبیر آخری جماعت ہو گئی ایتون بلال آگے حضور سلام پھر ہے بلال آگے حضور نے کہا بلال کی تھے کیا سا آقا زاند آخری جملہ پڑے تے حجرہ زہدہ چون حسین دے روڑ دی آواز آئی بابا تے میں پتہ نہیں زہدہ دی آواز آئی منوازان بھول گئی تکبیر بھول گئی مصرح بھول گنات جماعت بھول گئی میں پہنچیا دربار زہدہ بی بی میں حسین دا چھولا چھولانا تسی نماغ پڑھو نماغ پڑھو میں سجدہ دادہ دی درباری نوکری کرنا تے نو پتہ نہیں زہرہ دینا بابا 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 تے نماغ پتہ نہیں زہرہ دی میں سلام ہوں صدارت سچن سے یہ دی ہوئے اتنواری کاری شایدی ہوئے یہ بڑا سخیدے لوگو بیٹھے ہوئے یہ جرا میرا جملہ سننے تے نماغ پتہ نہیں زہرہ دینا کرانا آہا بابا آکا بیلال ناکھو آزان نہ دے وے کیوں اشہادتنا کی بجائے آس حضرنا کہتا ہے آکا بیلال آزان نہیں دے لی بس چلے گے چوکھ جزارہ پہ کنجو سینہ کریا کرو تاریخ نے کھک کہا گے چوکھ جزارہ پہ تلے گے رونے کی آبا سنی سجدہ جائے باب میں چچا بیلال جس پر اندر رومانی آواز آتی ہے لوگوں نے آج آزان سے رکوا دے گا سجدہ جہاں نے سخت سخت سختہ ہوگا اللہ نے بھرمایا جبرین جنہ پہ کری سورج کو حکم دے دے جب تک بلا آزان نہیں دے گا سورج پہنے نکلے گا کیوں سورج پہنے نکلے گا سورج پہنے نکلے گا کیوں نے پہنے نکلے گا سورج پہنے نکلے گا ہاتھ بڑھ کر کے ایک پار زبانہ اللہ بولے مجھے پتا رکھ جائے ہر ناکر دربار زہرہ کا نہ کریں نہ کریں اور میں کہوں تینوں پتا نہیں زہرہ دینا تینوں پتا نہیں زہرہ دینا تینوں پتا نہیں زہرہ دینا بجیر آپ کے ہاں آئیں گے تو پھر کبھی یہی سے پیشتہ لوں گا ابھی میں نے دون اوکروں کا بات کیا ابھی تو میں نے باب وارس پہ آنا تھا بابا میں نے پھر حضرت باب فرید پہ آنا تھا تینوں پتا نہیں زہرہ دینا کراندھا ابھی تو داتو لی حجوری پہ آنا تھا تینوں پتا نہیں زہرہ دینا ایک تینوں پتا نہیں زہرہ دیناکراندھا آخا نے کونا کیا دیکھا چکی چل رہی ہے جھولا جھولا ہے جھٹی چلانے والا کوئی نہیں جھولا جھولانے والا کوئی نہیں بہت کے نبی نے فرمایا جو پکا نہ جاؤ فرشتے جھٹی بھی چلا رہے ہیں جھولا بھی دھولا رہے ہیں تروا آگئے جہرہاں پہ جب ان دکھریا کے قردر لوگوں دعونی پتہ نہیں زہرہ دیکھا بہت 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 تینب پتہ نہیں زہرہ دیکھا بہت شکریہ عالم سلام کا بہت بڑا نام آپ کی شماعتوں کے خوالے کے مرحا ہوں جس کے لئے یہ کہہ دوں گا بلکہ ہر سنہاں خانے مجھے تو جوں دکھائی دی رہا ہے جنہوں پتہ نہیں زہرہ دی نکران مجھے تو جنہوں پتہ نہیں زہرہ دی نکران کوئی بہت شیئر ہے بلکہ ہر سنہاں جو دربارے زہرہ دی نکری کرتے ہیں دہلیز بطول پہ کھڑ رکھا کے جنہوں پتہ نہیں زہرہ دی نکران علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اگر شریعت مجھے اجازت دے تو کعبے کا ثواب تو بجاہ میں تربارے زہرہ کا دباہ کرتے جاؤ کھٹے پتہ پھر پہ دہلیز بطول پہ تینہوں پتہ نہیں زہرہ دی نکران یا زہرہ یا کعبے کا ثواب کرکے لبائک اللہ ہمہ لبائک تاری سب لبائک اللہ شریعت لبائک اللہ شریعت کیا تھے کعبے کا ثواب آرے جنابے اللہ ہمہ اقبال کلندہ ہی نہ آر کیا پہ مجھ سے پوچھو چنو پتہ نہیں زہرہ دے باو 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 چنو پتہ نہیں زہرہ دے یا سیدہ چنو پتہ نہیں زہرہ زہرہ دعوت ناشی دے رہا عالم اسلام کے عظیم عواض ان کے بعد پھر آپ کے دو ناتھانوں کو بغیر مقابل کے دعوت دے دوں گا واہ مجھے تو اپنی مائیں پردے میں یہی دکھائی دے رہی ہیں ادھر بھی آپ ایسی دکھائی دے رہے ہیں ہر بندہ ہی کہدھا افتخارز بھی تینوں پتہ نہیں زہرہ دے لوگ میری دعاؤں کو در چاہے کبول میں جو مانگو مجھے شد کا ہے بطول ملے میں نے عوی صاحبی سے کہا تھا کہ رسا تھا اب دعا ہے میں نے کہا دو تین محلے چھوڑ کے اممہ سے لڑا پڑا ہو گئے ہیں قریب ہو جا اج قریب اپنے مکان پہ دتیاں ڈا کے ملا سجا کے آپ سابری کہیں جائے تو نو پتہ نہیں زہر آدھے کاری رفیق صاحب تسی بڑی شونے تسی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اڈا ابا تو اڈا رتھا چھوڑے ہیں میں ست کے جام تسی ممبر تے قرآن پڑھ رہے ہیں تھوڑا بابا تھوڑا بتا چھوڑے وہاں سیدہ دہرہ تیرے پتہ میں نیزے دے پڑے ہیں دعوت دنہ شریف عالمی شریفتہ سناخان کاری شاہد میں ہوتکاری نعرہ تکویر حصول پرکت کے لئے نعرہ جنو پڑے دلے جو گالو خوب گئی میں تنو پتہ نہیں زہرہ دنہ پانچے بندے درمیان جو گھڑا گئے نعرہ میں نو پتہ لگ جائے کہ نو پتہ لگر دلے جو گیرے بولو 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 بولو